قبرستان سے آنے والی عجیب و غریب آوازیں شمون عباسی نے ایک ویڈیو شیئر کر دی رات کو وہاں کیوں گئے تھے پاکستانی ادھاکار اور فلمیکر شمون عباسی نے مبینہ طور پر قبرستان سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ادھاکار نے کراچی کے قبرستان کی ویڈیو فیس بک پر پوست کرنے کے ساتھ لکھا کہ یہ ویڈیو گزری قبرستان خیابان اقبال کے گیٹ نمبر دو سے ریکارڈ کی گئی ہے جب میں اپنے والد کی قبر پر فاتح خانی کی غرص سے گیا تھا شمون عباسی نے اپنے تاثرات درج کیے کہ میں نے قبرستان میں نہ کوئی بلد دیکھا اور نہ ہی بجلی دکھائی دی قبرستان کے اس تاریخ محول کو میں نے اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کا سوچا کہ کوئی اتھورٹی قبرستان پر رحم کرتے ہوئے اسے روشن کرائے ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا کہ اسی دوران مجھے عجیب و غریب آوازیں محسوس ہوئیں میں یہاں بارہ سے تیرہ منٹ ٹھہرا پھر کچھ مایوس ہو کر میں نے کیمرہ بند کر دیا اور قبرستان کی ان آوازوں کو غور سے سننے لگا مجھے محسوس ہوا کہ وہ آوازیں گیٹ کے قریب سے آ رہی ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ میں کچھ دیکھ نہیں پایا تاہم سنائی دی جانے والی آوازیں بہت واضح تھیں چونکہ میرے گھر میں کتے اور بلیاں ہیں تو میں ان کی آوازوں کو خوب جانتا ہوں مگر ان آوازوں کو سن کر میں خوف زدہ ہو گیا شمون عباسی کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچے کی انتظامیہ نے قبرستان کو ایسے کیوں چھوڑا ہوا ہے جہاں کوئی بجلی کا انتظام نہیں اسی قبرستان کو دیکھ کر مجھے یہ حساس ہوا کہ کراچی کے دوسرے قبرستان کا بھی یہی حال ہوگا کہ جہاں روشنی کے لیے ایک بلب بھی نہیں آخر میں انہوں نے آوازوں کے حوالے سے لکھا کہ خدا کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کا احترام کریں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج